بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو آج ہم آپ کو دروت پاک پڑھنے کی فائدے بتائیں گے اگروں کو دروت پاک پڑھنے کی بہت زیادہ فائدہ ہے درود پاک پڑھنے سے آپ کے دس درجات بلند ہو جاتے ہیں دس نیکییں آپ کے نامائی مال میں لکھی جاتی ہیں اور دس گناہ آپ کے نامائی مال سے ختم کر دیے جاتی ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ اور اس کی فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں اس لئے اے امام والو آپ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجا کریں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ وہ شخص دنیا میں سب سے زیادہ وخیل ہے یعنی کنجوس ہے جو شخص میرا نام سنے اور مجھ پر درود نہ بیجے درود پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود سنتے ہیں اور جس قدر آپ درود پاک سیارہ کسر سے پڑھیں گے اس قدر آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ قربت حاصل ہوگی اگر آپ کی کسی قسم کی بھی کوئی بھی حاجت ہے کسی قسم کی بھی پریشانی الجن ہے آپ درود پاک پڑھنا شروع کر دیں انشاءاللہ آپ کی ہر طرح کی حاجت پوری ہو جائے گی اور ہر طرح کی پریشانی دور ہو جائے گی ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضرت فاطمہ طلزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روٹی تندور میں لگا رہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکرا کر کہا کہ آج میں بھی روٹی بناوں گا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک روٹی لگائی سب روٹی پک گئے مگر وہ روٹی کچھی رہی حضرت فاطمہ طلزہرہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ روٹی ابھی تک کچھی ہے اور یہ پک نہیں رہی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس چیز کو میرا ہاتھ لگ جائے اس کو دوزخ کی آگ بھی نہیں جلا سکتی جو شخص مجھ پر ارزانہ پچاس مرتبہ درود پڑے کا روزی قیامت میں اس کے ساتھ اپنا ہاتھ ملاؤں گا اس بات سے آپ اندازہ لگا لیں کہ درود پاک پڑھنے کا کس قدر فائدہ ہے درود پاک نہ صرف ہماری حاجت پریشانی دور کرتا ہے بلکہ درود پاک پڑھنے سے جنت کا راستہ آسان ہو جاتا ہے درود پاک پڑھنے سے جہاں حاجات پوری ہوتی ہیں وہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت بھی حاصل ہوتی ہے درود پاک صبح و شام پڑھنا چاہئے جس قدر آپ کسرت سے پڑھیں گے آپ کو اتنا ہی زیادہ فائدہ ہوگا تین سو تیرہ مرتبہ رزانہ درود پاک پڑھنے سے بہت جلد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوتی ہے تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ